مرنے کے بعد روحیں ہر جمعیرات کو دنیا میں واپس آتی ہیں تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اسی بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ مرنے کے بعد روحیں ہر جمعیرات کو یا پندرہ شعبان کی رات کو دنیا میں واپس آتی ہیں اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ کوئی بھی روح مرنے کے بعد دنیا میں واپس نہ آتی ہے اور نہ آ سکتی ہے اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر سورة المؤمنون میں آیت نمبر سو ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَسُونَ اور ان مرنے والوں کے پیچھے برزخ قیامت کے قائم ہونے تک یعنی جو شخص بھی مر گیا مرنے کے بعد قیامت تک اس کو اسی برزخی زندگی میں رہنا ہے اس کی دلیل سورة عیسین کی آیت نمبر ایک کیون اور باؤن کے اندر موجود ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب دوسری بار سور میں پھونک مارا جائے گا تو تمام کے تمام لوگ اپنے قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے یعنی تمام روحیں زندہ ہو جائیں گی اور اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گی اور گنہگار اور فاسق و فاجر لوگوں کی روحوں کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ وہ روحیں کہیں گی ہم کو ہمارے خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا کہا جائے گا یہ وہ دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا یعنی قیامت کا دن اور رسولوں نے سچ کہا مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گنہگار لوگ کہیں گے اور وہ قبر کی زندگی کو برزقی زندگی کو آرام گاہ اور خواب گاہ اس لئے کہیں گے کہ قیامت کی ہولناکی کے سامنے قیامت کے ہولناک مندر کے سامنے ان کو قبر کی زندگی خوابگاہ محسوس ہوگی اس کے علاوہ مومنوں کے بارے میں جنتی روحوں کے بارے میں تو باقاعدہ سنن ترمیزی میں حدیث موجود ہے صحیح حدیث اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتے بندے مومن سے قبر میں سوالوں جواب کرتے ہیں اور وہ سوالوں کے جواب میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کے بچھونا بچھا دیا جاتا ہے جنت کے لباس پہنا دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے نم کنومت العروس سو جا اس نئی نبیلی دولہن کی تلے جسے اس کے محبوب شہر کے سوا کوئی نہیں جگاتا اس سے پتا چلتا ہے کہ قیامت کے دن تک برزخی زندگی ہے اور مرنے کے بعد سے قیامت تک کوئی روح دنیا میں واپس نہیں آتی اگر واپس آتی تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ روحیں قیامت کے دن کہیں گی ہائے ہماری بربادی ہم کو ہماری خواب گاؤں سے کس نے جگا دیا مرنے کے بعد سے قیامت تک اسی وہ برزخی زندگی میں رہتا ہے اسی لئے وہ روحیں کہتی ہیں کس نے ہم کو جگا دیا اس سے پہلے وہ بیدار بھی نہیں ہوتی اور وہ دنیا میں آتی بھی نہیں ہے قرآن مجید میں سورة المتففیفین میں اللہ رب العالمین نے روحوں کا مسکن بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں اور مرنے کے بعد برے لوگوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں اللہ رب العالمین نے سورة المتففین میں ارشاد فرمایا کل لا ان کتاب الفجار لفی سجین ہرگز نہیں بے شک فاسق و فاجر لوگوں کی روحیں سجین کے اندر ہیں مفسرین نے بیان کیا کہ سجین یہ زمین کی سب سے نچلی سطح میں زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں گنہگاروں اور دوزخیوں کی روحوں کو جمع کیا جاتا ہے اور نیک لوگوں کی روحیں اللین کے اندر ہیں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل لا ان کتاب الابرار لفی علیین ہرگز نہیں بے شک نیک لوگوں کی روحیں اللین کے اندر ہیں اللین کہاں ہے ساتھویں آسمان کے اوپر اللہ کے عرش کے پاس سیدرت المنتحہ کے نزدیک ایک جگہ ہے یا ایک ریجشٹر ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں اور وہاں ان کا نام درش کیا جاتا ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں اللین میں ہو جاتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں قید خانے میں واپس لوٹ نہیں سکتی دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد دنیا میں واپس آنے کی عارض نہیں کرتا سوائے شہیدوں کے جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں شہادت کی وجہ سے ان کو جو درجہ مقام و مرتبہ ملتا ہے اس کی وجہ سے شہدہ مرنے کے بعد یہ عارض اور تمنا کرتے ہیں کہ کاش انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے دوبارہ زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر شہید کیا جائے دس مرتبہ وہ عرضو کرتے ہیں کہ کاش ہمیں دس مرتبہ اس طرح سے زندہ کیا جائے اور شہید کیا جائے کیونکہ شہادت کی وجہ سے جو مقام و مرتبہ ان کو ملتا ہے اس کی وجہ سے وہ ایسی عرضو اور تمنا کیا کرتے ہیں خلاص کلام یہ کہ مرنے کے بعد کسی بھی روح کو دنیا میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اور نہ وہ آ سکتی ہیں اگر نیک لوگوں کی روح ہیں تو برزقی زندگی میں اللہ کی نعمتوں میں ہیں اپنے عمال کے ثواب کے اعتبار سے ان کو برزقی زندگی میں اللہ کی نعمتیں مل جاتی ہیں اور اگر برے لوگوں کی روح ہیں تو ان کو برزق میں عذاب ہوتا ہے اللہ کے عذاب کے فرشتے انہیں دنیا میں آنے کا پرمیشن اور آنے کی اجازت نہیں دے سکتے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سنت کی مطابق اپنے عقیدہ اور ایمان کو درست کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ